حیال فلا دعائی کے مضمون میں ایک اہم مضمون ہے پیٹھ پیچھے دعا لینا یا دعا دینا یہ بہت اہم ہے اور ہم اور آپ کے درمیان سے اکثر طور پر یہ چیز غائب ہو چکی ہے بس ایک طرف کا معاملہ باقی رہ گیا ہے ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا دعاوں میں آدھ رکھنات پر آسکار حالات ایسے چل رہے ہیں لیکن کبھی ہم اور آپ کے زندگی میں ایسے کام نہیں آتے کہ دوسرے لوگ ملاقات کے وقت خیریت معلوم کرنے کے بعد ہمیں دعائیں دیں پیٹھ پیچھے تو دیں لیکن سامنے جب بھی وہ ملاقات کریں تو ہمیں دعائیں دیں بہت اچھا کام کے آگے لیکن ایسے کام ہم اور آپ کی زندگی میں بہت کم ہیں اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے پیٹھ پیچھے دعا دینے کا مطلب آپ ایسا سمجھو کہ آپ کی زندگی کامیابی کی طرف ہے اب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا سورہ حشر آیت نمبر دس میں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُونَ رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ کہ ان لوگوں کے بعد پھر جو لوگ آئے یعنی بہت سارے لوگ گزرے ان کے بعد پھر لوگ آئے يَقُولُونَ رَبَّنَا انہوں نے دعائیں مانگی کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لات چکے ہیں اور نیک لوگوں کے درمیان جو ایمان والے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں ہمارے درمیان میں کسی بھی طریقہ غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُونَ کسی بھی طریقے کا قِيْنَا کَپَٹْ بُغْضُ حَسَدْ نَارَكْ اگر یہ ہے تو اس کو مٹا دیں یہ بہت اہم دعا ہے خالی ایسی دعائیں مانگ لینا کہ وہ بیمار ٹھیک ہو جائے اور اس کو بخار جڑ رہا ہے یہ دعائیں بہت نارمل دعائیں ان کو تو ہر کوئی مانگ لے گا لیکن یہ دعائیں مانگ لینا کہ اس کے اور میرے درمیان جو رنجش ہے یا پیدا ہوگی جو نفرت ہے اور جو بعد میں بنے گی اے اللہ اس کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے یہ بہت اہم دعا ہے اس دعا کے لیے ہم اور آپ کا دماغ نہیں سوچتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقل کی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب سورہ ابراہیم آیت نمبر اکتالیس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ دعا بہت اہم ہے اس دعا کے آخر میں جو لفظ وہ زیادہ اہم ہے یوم یقوم الحساب حسر کے میدان میں بخشنا ہم اور آپ کی دعا میں جو باتیں ہیں عام طور پر کیا ہے اسی دنیا کے لیے ہوتی ہیں ہم ایک دوسری کے لیے دعا مانگتے ہیں کب کے لیے اسی دنیا تک محدود ہوتی ہے مال کے لیے دعا مانگی کوئی مصیبت آئی اس کی ختم کے لیے دعا مانگی کہ مصیبت مٹ جائے ختم ہو جائے آفت آ رہی ہے بھلا آ رہی ہے مصیبت آ رہی ہے ختم ہو جائے ہم اور آپ کے درمیان سے چلی جائے تو ہماری دعایں کہاں کے لیے ہوتی ہیں اسی دنیا کے لیے لیکن یہ پیارے پیغمبر جو دعا مانگ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں حسر کے دن ہمیں بخشنا آج کچھ آئے بخشے ہیں نہ بخش آج یہاں پر ہم اس چھوٹی دنیا کے اندر جو بھی قربانیاں پریشانیاں بلا ہیں مصیبتیں ان کو جھلنے کے لیے تیار ہیں لیکن حسر کے دن جب وہ مصیبتیں آئیں اللہ العالمین اس وقت ہمیں بخش دینا یہ دعایں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں اس کا اللہ ونوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی سورہ نوح آیت نمبر اٹھائیس کے اندر اشارت فرمایا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے جو نے بھی نوح علیہ السلام کے طور طریقے پر اور جو کچھ ان کے اوپر آسمان سے نازل کیا گیا اس کے اوپر جو جو ایمان لائے ان تمام مومن مردوں اور عورتوں کو تو بخش دیں یہ دوسروں کے لیے دعایں ہیں اس لیے میں ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھیں درمیان کی اللہ رب العالمین نے جو اسلام ہمارے درمیان میں رکھا اس کی ایک بہت اہم شان ہے امتیازی خصوصیت ہے پہچان ہے سلام کرنا اس سلام میں کیا چیز ہوتی ہے السلام علیکم اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ پر سلامتی بھیجے سلامتی کا معنی آپ دیکھیں گے دو تین لائن میں آپ کو ملے گا سلامتی کا معنی دو تین لائن میں آپ کو ملے گا سلامتی کسی کو کہتے ہیں کہیں پر بھی ہوں آپ سالم رہیں درست رہیں ٹھیک رہیں کاروباری لائن میں رہیں گھر کے اندر رہیں باہر رہیں کہیں سفر کر رہے ہوں آپ سلامت رہیں آپ تو آپ جب کسی سے مل رہے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں السلام علیکم اللہ آپ کو سلامتی نازل کرے اس کے بعد دعا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور اللہ اپنی رحمت نازل کرے آپ سے سلامت رکھتے ہیں اوپر سے رحمت نازل کرے وَبَعَقَاتُهُ اور اس رحمت میں برکت ڈال دے برکت کے کئی معنی ہیں کئی فضل کے معنی میں بھی آتی ہے یعنی بڑھونتری کا معنی زیادتی کا معنی ہر وہ نعمت جس میں زیادتی ہو جائے یہ برکت کے مفہوم نہ آتی ہے چیز تو یہ بہت اہم دعا ہے اس میں بھی ہم اور آپ کنجوسی کر جاتے ہیں کیا سوچتے ہیں میں کیوں سلام کروں سامنے والا جواب تو دیتا ہی نہیں سامنے والا جواب دے یا نہ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر آپ نے سلام کیا اور پہلے ٹکڑا ہی آپ نے پیش کیا السلام علیکم تو آپ کو دسنے کی عملی وَرَحْمَتُ اللَّهِ بِيسْنے کیا وَبَرَاكَاتُهُ تِیسْنے کیا اب یہاں سے آپ جو لوگ اضافہ کرتے ہیں وہ حدیثِ ثابت نہیں ہیں یہاں سے آگے سلام میں اضافہ کرنا ایکشٹرہ الفاظ کو ایڈ کرنا جوڑنا حدیثِ ثابت نہیں ہیں یہی تک ہے بس تو اتنی دعا دینا اپنے مومن بھائی کے لیے یہ ہم اور آپ کے لیے بہت ساری نعمتوں کو یاد بھی دلاتا ہے اور رنجشیں ختم ہوتی ہیں اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں امن بحال ہوتا ہے ایک دوسرے کے درمیان اعتماد آتا ہے وقع عزت بڑھتی ہے ہمیشہ وہ ہمیں سلام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے جو لوگ سلام کرتے ہیں انہیں بھی لوگ سلام کرتے ہیں مگر یہ سلام بھی ہمارے ورات کے درمیان اوپری دل میں رہ گیا ہے دل سے نہیں دیتے ہم لوگ دل سے دینے لگ جائیں تو حالات کیا بنیں گے میں حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی بیان کرتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكَ وَلَكَ بِمِثْلَ أَخْرَجَهُ الْمُسْلِمِ سی مسلم کا اندر روایت موجود ہے اس دینے کے لئے ایک اور روایت ہے وفي روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول دعوت المرء المسلم لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مَسْتَجَابَ قِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُؤَكَّلٌ قُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكَ الْمُؤَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ اس حدیث سے پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جب اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے تو بغل میں فرشتہ جو ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ جڑا ہوا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار جو اس بندے نے دعا مانگی ہے تو اس سے پہلے اس کے لئے دے دے اسے حسنگارہ یہ ہم اور آپ بنگار ہیں ہم اور آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو ایسا ہو سچا ہے لیکن فرشتہ اس کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہم اور آپ پیٹ پیچھے دعا مانگ رہے ہیں اور مسئلہ حل ہمارا ہو رہا ہے ہم دوسرے کے لئے دعا مانگ رہے ہیں دل سے اور فرشتہ کیا بول رہا ہے دعا اس نے مانگی ہے اللہ پہلے اسے دے یہ بھی تو اس چیز کا مستحق ہے یہ بھی تو امن چاہتا ہے اسے بھی سلام کی چاہئے اسے بھی رحمت چاہئے اسے بھی فضل چاہئے اسے بھی شفا چاہئے اسے بھی اولاد چاہئے اسے بھی کاروبار میں ترقی چاہئے لیکن ہم اور آپ ایسی دعائیں دیں بہت مشکل چیزیں بہت آسان سمجھ رہے ہیں آپ دل سے دعائیں دینا بہت مشکل کام ہے ایسا ہی ہے جیسے جیل سے اپنے دشمن کو رہا ہوتے ہوئے دیکھنا ساری رشوت کے باوجود بہت مشکل کام ہے تو یہ اسلام کا ایک بہت ہی نمائیہ ایک کام ہے نمائیہ ایک اس کے شان ہے کہہ چان ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعائیں دیتے ہیں ان کی ترقی چاہتے ہیں یہاں نفت دور دور تک نہیں ملتی ہے ایسے ہی سلام کا مسئلہ ہے اگر آپ سلام کریں گے تو فرشتے جواب دیتے ہیں کلاہ العالمین جو اس نے اپنے بھائی کے لئے دل سے دعا مانگی ہے کلاہ العالمین تو اس کے لئے یہی سلامتی دے یہی رحمت دے یہی برکت دے ہو سکتا ہے اپنے بھائی کے حق میں ہم اور آپ کی دعا قبول نہ ہو لیکن فرشتے کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی اس کے چانسز زیادہ ہیں اور اگر سامنے والا بندہ ہمارے لئے دعائیں دیتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ اے اللہ میرے بھائی کو بھی تُو سلامتی دے وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ رحمت اور برکت میرے بھائی کو بھی دے جو بھائی نے میرے لئے دی ہے دعا اور فرشتے اس کے لئے بھی دعا دیں گے وَعَبْ دیکھئے یہ دعاوں کا سلسلہ ہم اور آپ کے دربیان سے کتنا دور چلا گیا ہے سمٹ کر یہ ایمان اور مفتیوں اور حافظوں کی دربیان تک آ گیا ہے لوگ اب آپ اس میں بہت کم بولتے ہیں بس انہیں سے ملتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ گنہگار نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سب گنہگار ہیں تھوڑا بہت زیادہ آرے اسے گناہ ہوتے ہیں گنہگار سب ہیں لیکن ہم اور آپ سے امید ہیں جو ایمان اور اس مسلح سے جڑے ہوئے سے زیادہ امید ہیں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں وہ ان سے ہی امید ہے بہت دے ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں دوسرے سے امید ہے بلکل ٹٹ چکی ہے مر چکی ہے اس امید کو واقع نہ ہو اگر بلک کے اندر سماج کے اندر امن و امان لانا ہے تو آپ کو ایک دوسرے کے لئے دعایں دے نہیں ہوں گی آپ سعودی عرب سے اندر جاتے ہوں گے مکہ اور مدینہ میں بات کر رہا ہوں خصوصا وہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سیکھڑوں دعائیں ایسے ہی توقع میں مل جاتی وہاں کی عادت تھی خصوصا مدینی کی عادت آج بھی بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ ملیں گے تو بہت ساری دعائیں آپ کو ایسے ہی فیلی میں مل جاتی بہت ساری دعائیں آج بھی جو امومن مدنی آئی ہیں ان کے پاس آپ ان سے سلام دعا کریں آپ جا کر دیکھیں کئی مرتبہ تو وہ ایک ایک مرتب آپ کو دعائیں دیتے رہتے ہیں عربی میں ایک ایک مرتب وہ کہ وہ عادت بنی ہوئی ہے اگر اسی عادتیں ہمارے درمیان میں بنی رہیں تو جو ہمارا بھٹی یا ہماری بچیاں پڑھ کر آئیں گے دیلی سکول سے تو ہم ان کے لئے دعائیں دیں گے لیکن دعائیں دینا نہیں ہے چلو چلو اپنا مسئل رکھو دعائیں دینا نہیں جانتے اللہ آپ کے علم میں برکت دے اللہ آپ کے عمر میں برکت دے جو آپ نے دین سیکھا ہے اس کو آپ کو پھیلانے کی آپ کو مطلب توفیہ بتا فرمائے بہت ساری دعائیں ہوں سکتے ہیں جو آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ کس نے نہیں دیتے ہیں ہمیں کاملے گا کس لیے نہیں دیتے ہیں میں کاملہ یہ نہ میرا بچہ اور نہ یہ بڑا ہو کر میرے کام آلے والا تو میں کیوں دعائیں دوں یہ ساری جو سوچے ہیں یہ چھوٹی سوچے ہیں یہ آپ کے ذہن کو قبضور کرنے والی ہیں سماج میں التشار اور نفرت کو ہوا دیتی ہے لہذا آپ کے دعاوں میں اس چیز کو اہم حصہ بنائیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے لئے پیس پیچھے دعائیں دینے کا ایک احتمام کریں اور اپنا ایک رواج بنائیں امید ہے کہ آپ نے خدیثوں پر انبیاء اکرام کے طور طریقے کو سننے کے بعد میں آپ اپنے بھائیوں کے لئے پیس پیچھے دعائیں دینے کا سلسلہ بنائیں گے اللہ العالمین ہماری دربیان سے یہ سنت ختم ہوئی ہے اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیئے انداؤں میں ان دعاوں کا دیت نیشے اور سامنے احتمام کرنے کی توفیق رسیق فرما ان دعاوں کو دیتے ہوئے ہمیں ریاض دکھابا اور نمود سے بچنے کی توفیق رسیق فرما اللہ العالمین خالص دل سے ہمیں ان دعاوں کو لینے اور دینے کی توفیق رسیق فرما و سلاللہ تعالی خلاص خلقی محمد والی و سنبی المائی و اقل دعاوں کی کہ ہیانا ڤٰ اائل